ہیلو فرنڈز اور بہت سارے ہیئر گروت کے لئے سارے تمام اپائے کرنے کے بعد بھی من مطابق ریزرٹ نہیں مل پاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں ایک بہترین نسخہ لے کے آئے ہوں جو نہ صرف بالوں کو ٹوٹنے سے رکھے گا بلکہ انہیں جل سے مجبوت بھی بنائے گا اور گھنہ بھی بنائے گا بس آپ کو دہی کا یوز کرنا ہے تو کیسے بالوں کے لئے دہی کا یوز کرنا ہے آگے اس ویڈیو میں بات کریں گے ہاں بٹ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں این بیل ایکن کو کلک کر دیں سو دیٹ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اوکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بالوں کو تیجی سے بڑھانے کے لئے اچھی گروت کے لئے ملتانی میٹی اور دہی کا یوز کرنا ہے جسٹ اس کے لئے آپ کو ملتانی میٹی لینی ہے دہی لینی ہے اور اس میں تھوڑی سی نیبو کا رس ملانا ہے تو ملتانی میٹی دہی اور نیبو کا رس ان تینوں کو ملا کر کے ایک سمودھ پیش تیار کریں اور دن اس ہیئر پیک کو اپنے سکیلپ پہ لگائیں اور آدھے گھنٹے تک کے لئے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے بعد نورمر پانے سے اپنے بالوں کو واش کر دیں تو اسے سکیلپ بھی اچھی طرح ساف ہو جائیں گے اور بالوں کی گروت بھی اچھی ہوگی ملتانی میٹی جو ہوتے ہیں بالوں کو ہیڈریٹڈ رکھتے ہیں اور سکیلپ میں اگر کسی کے لئے کسیم کا انفیکشن ہے تو اس کو بھی دور کرتے ہیں ملتانی میٹی بالوں کے لئے کیا ہے کہ بالوں کی لگ بھگ سب ہی پرابلمز کو ٹھیک کرتے ہیں جیسے کہ سکیلپ کو تو ساف کرتے ہی ہیں بلڈ فلو کو بڑھاتے ہیں سکیلپ کو ہیڈریٹڈ بھی رکھتے ہیں اور ڈرائنیز کی پروپرمز کو روکتے ہیں اور ایکسٹرا آئل اگر بال میں ہے تو اس کو جمع نہیں ہونے دیتے اور اس کے علاوہ چونکہ دہی اور نیوو کا یوز کیا گیا ہے تو ڈینڈرف کی پروپرمز اگر ہے تو وہ بھی اس سے چلی جاتی ہے اوکے فرنڈز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹیپس کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر